سوال آیا سوال یہ ہے کہ کیا عضو تناسل پر کوئی تیل وغیرہ لگانا چاہیے یا نہیں کیا ویجائنہ کا اپنا لکوڈ اس کام کے لیے کافی نہیں ہے میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ تیل اور پیٹرولیم جیلی وغیرہ نقصان دیتے ہیں چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے درست سنا ہے پانی کے بنیاد پر تیار ہونے والا روغن استعمال کرنا چاہیے لیکن زیتون کا تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے عام طور پر پہلی رات پریشانی کی وجہ سے ویجائنہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا اس لیے روغن کا استعمال کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور سوال آیا سوال یہ ہے کہ رانوں کے درمیان ہاتھ صرف ران پر ہی پھیرنا ہے یا اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کو مسلسل ویجائنہ پر بھی پھیرتے رہنا چاہیے اور پھر جب انگلی ویجائنہ میں ڈالنی ہے تو انگلی کو کتنا ویجائنہ کے اندر تک ڈالنا ہے اور کتنی دیر تک ڈالنا ہے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ ہاتھ پھیرنا ہے ران پر ہاتھ پھیرنے سے بیوی کو نسبتا جلدی جوش آتا ہے آپ پورے جسم پر خاص کر ران اور اس کے درمیان اور ویجائنہ اور اس کے اردگرد ہاتھ پھیریں انگلی جتنی اندر جا سکتی ہے اتنی ہی اندر ڈالیں انگلی اندر ڈال کر یہ معلوم کرنا ہے کہ اوزو تناسل ویجائنہ کے اندر ڈالنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں اگر انگلی آسانی سے ویجائنہ کے اندر اور باہر ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوزو تناسل ڈالنے کا وقت آ گیا ہے ورنہ نہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے سیکس انفو چینل کو سبسکراب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ